اسلام علیکم ویلگم بیک مائی یوٹیوب چینل سنگاپوری سٹیچنگ سینٹر آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سادہ شروع سکھانے والی ہوں کہ اس کو کیسے سٹیچ کیا جاتا ہے کٹنگ کی مکمل ویڈیو بھی میرے چینل پر موجود ہے اس کے علاوہ آپ کو اینڈ سکرین پر بھی کٹنگ کی ویڈیو مل جائے گی یہ نئی سکھنے والی بچیوں کے لئے بہت اہم ویڈیو ہے تو بلکل بھی اس کی مت کیجئے گا یہ جو چھوٹے جوڑ ہوتے ہیں جو شروع میں ایڈ کیا جاتے ہیں ان جوڑوں کو کیسے لگایا جاتا ہے ان کو غور سے دیکھے گا یہ جو نیچے والا حصہ ہے تکونی حصہ ہے یعنی کہ بڑے والا اس کو ہم نے نیچے سے سٹارٹ کرنا ہے یعنی کہ میانی کی نیچے والی سائڈ سے شروع کرنا ہے اوہ سلائی لگانی ہے آدھا انچ کی سلائی لازمی لینی ہے اس کو نیفے والی سائڈ سے نہیں لگایا جاتا جو جوڑ فل ہم نے شلوار پینائٹ کرنے ہوتے ہیں نیفے تک ان کے لمبائی ہوتی ہے ان کو نیفے والی سائٹ سے شروع کرتے ہیں اور جو جوڑ چھوٹے ہوتے ہیں یہ تکونے رومالی بھی بول دیتے ہیں تو یہ والے جوڑ ہم نے نیچے سے سٹارٹ کرنے ہوتے ہیں اور ایسے لگانا ہوتا ہے یہ دیکھیں اب اس کو ہاتھوں کی مدد سے ہم تھوڑھاڑ پریس کر لیں گے اور اس کے علاوہ میں نے سارے جوڑ لگا لیے تھے اور اب ہم دوسرا حصہ اس کے اوپر رکھیں گے اب آپ کو نظر آ ہی گیا ہو گئی جوڑ کیسے میں نے لگائے ہیں اب ہم یہاں پہ سلائی لگائیں گے نیفے والی سائٹ سے شروع کر کے دونوں حصہوں کو جوڑ دیں گے ہم نے نیفے کے لئے جگہ چھوڑنی ہے اگر آپ کا سوہ انچ کا آپ نے بنانا ہے نیفہ تو ڈیڑھ انچ جگہ چھوڑیں گے اگر آپ نے ڈیڑھ انچ کا نیفہ بنانا ہے تو پونے دو جگہ چھوڑیں گے یہاں سے اچھے سے آپ نے سلائی کرنا ہے جہاں سے تکون ہماری شروع ہو رہی ہے اس چیز کا خیال کر کے کہ یہ اچھے سے سل گئی ہے ہاف انچی سلائی میں لازمی لینا ہے بہت زیادہ یا بہت کم نہیں لینا اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے شروع کرتے ہوئے اور رینٹ کرتے ہوئے لازمی سلائی کو پکا کرنا ہے ورنہ یہ نہیں ہو کہ ادھرنا شروع ہو جائے اب آپ یہ دیکھئے یہ جو میں نے جوڑ لگایا تھا کتنے اچھے سے سل چکے ہیں کوئی بل نہیں آیا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوا اب میں آپ کو نیفہ بنانا سکھاتی ہوں یہ دیکھئے جہاں سے میری سلائی سٹارٹ تھی وہاں تک میں نے ایسے تکونی شیپ بنائی اور یہاں پہ میں اس کو اچھے سے پکا کر کے سیدھوں گی یہ نیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نالا پہنتے ہیں خواتین جو نالا بانتی ہیں یہ ان کے لیے ہے اور اس کو چڑے بھی بولتی ہیں شاید آپ کی لینگویج میں کیا بولتے ہیں مجھے نہیں پتا ایسے سلائی جب ہم کونے پہ لگائیں گے تو یہ ایسے کچھ بن جائے گا اور ہم نے اس کے چاروں طرف ایسے ایک پیر کی سلائی لگا دینی ہے یہاں سے اور سے دیکھئے گا جو لوگ نالا بانتے ہیں ان کے دائیں اور بائیں دونوں سائیڈ پر آپ نے یہ بنانا ہوتا ہے یعنی فرنٹ اور بیک پہ دونوں سائیڈ پہ یہ والا نیفہ بنتا ہے جو لوگ نالا بانتے ہیں اب آپ اس کو اور سے دیکھے گا کہ میں نے کیسے بنایا ہے اگر آپ کو سمجھ نہیں آئے تو واپس چاہیے گا اور جہاں سے میں نے یہ جیسے سلائی لگائی ہے سیم ٹو سے ویسے سلائی لگانی ہے تو یہ والا نیفہ بن جائے گا اس سے بہت آسانی ہوتی ہے نالا ڈالنے میں اور نکالنے میں جو لوگ الاسکیٹ ڈالتے ہیں ان کو ضرورت نہیں ہے ایسے والے نیفے کی ان کے لئے سیمپل نیفہ ہے وہ جو میں آپ کو آگے سکھانے والی ہوں اب یہ دیکھئے یہ ایسے ہمارا نیفہ تیار ہو جائے گا چڑیا تیار ہو جائے گی اور یہ ایسے ہم اپنا نیفہ یہاں سے ایسے سٹچ کر لیں امید ہے آپ کو یہ سمجھ جا گئی ہوگی کیونکہ میری کسٹومن نالا نہیں بانتی وہ الاسکیٹ پہنتی ہیں اس لئے ہمیں اس نیفے کے ضرورت نہیں ہے ہم دوسرا سیمپل نیفہ بنائیں گے آپ کو سکھا رہا ہوں اب یہ دیکھئے یہ نیفے والی جگہ ہم نے چھوڑتی تھی اور اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو کھول لینا ہے اور پیر کی سلائی لگا لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ ان کے لئے ہے جو لاسکیٹ پہنتے ہیں اور یہ جسٹ فرنٹ پہ ہی ہو تو کافی ہے اس کو بیک پہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے بیک پہ ان لوگوں کے لئے بنانا پڑتا ہے جو نالاگ بانتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے ابھی اس کو ہم پیر کی سلائی لگا لیں گے اور یہ اکثر لوگنا اس کو فورڈ کر لیتے ہیں اندر کو پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس ہم نے اس کو کھولنا ہے اور پیر کی سلائی لگا لینا ہے ہاف انچز ہم نے اندر کرنا ہے اور باقی ہم نے پیمائش کرنا ہے کہ ہمارا سوائنچ کا نفہ بن رہا ہے سوائنچ پہ ہم نے دیکھنا ہے سوائنچ میرا ڈیڑ بن رہا تھا تو میں نے سوائنچ پہ اس کو کیا اور اس کے بعد ہم نے اس کو سلائی لگانا سٹارٹ کرنی ہے یہ دیکھئے جہاں سے ہمارا جوڑ ہے وہاں سے ہم نے اپنے نفے کو رکھنا ہے اور سلائی لگانا سٹارٹ کرنی ہے ساتھ ساتھ پیمائش کرتے جانا ہے کہ سوائنچ ہی بن رہا ہے یعنی کہ بلکل پرفیکٹ سوائنچ کا ہی ہمیں چاہیے انچ سٹپ سے کام کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بلکل ایک جیسے چیز تیار ہوتے ہی ہے جیسے ہمیں چاہیے ہوتی ہے سوائنچ کا نفہ ہم تیار کرتے چاہ رہے ہیں ساتھ ساتھ میں فیمائش کرتے چاہ رہی ہوں اگر آپ کے نفے میں بل آنا شروع ہو جائیں تو آپ نے وہیں پہ چھوڑ دینا ہے اور نفے کو ادھیڑ لینا ہے لیکن آپ کو یہاں پہ میں ایک ٹیپ دیتی ہوں کہ نفہ ادھیڑ سے کھل جاتا ہے اور دوبارہ ٹھیک سے بنتا نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے نفے نفے والی جگہ کو گھیلا کرنا ہے اور پھر اس کے بعد اچھے سے اس کو پریس کرنا ہے تو وہ دوبارہ سے ٹھیک ہو جائے گا اور آپ نیکھا دوبارہ سے بنا سکتی ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ بلکل نیو ہیں اور پہلی دفعہ سلائی کرنے والی ہیں تو اگر آپ سویدھا کے مزے سے پہلے اس کو کچھا کرنے تو زیادہ بہتر رہے گا اس سے آپ کے کابو میں شروع رہے گی تو یہ دیکھیں اچھے سے میں نے پکا کر لی اپنے سلائی کو ہمارا نیفہ تیار ہو چکا ہے آدھی ہماری سلائی ہو گئی ہے اب پائنچے کی باری ہے پائنچے بھی میں اس میں دو طرح سے آپ کو سکھانے والی ہوں اس لئے آپ نے ویڈیو کو بلکل بھی سکپ نہیں کرنا یہ نئے سکھنے والوں کے لئے بہت ضروری ویڈیو ہے کہ ان کو ہر چیز کا علم ہونا چاہیے پائنچہ دو طرح سے ہے جو آسان لگے آپ اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آجائے یہ سلوار کو ہم پہلے لمبائی پیمائش کریں گے ہمیں ہاف انچ ایکسٹرا چاہیے تو چھتیس انچ ہماری شلوار ہو اور ساڑھے چھتیس ہمیں چاہیے تو یہ ساڑھے چھتیس موجود ہے یعنی کہ جسٹ ہاف انچ ہی ہم نے ایکسٹرا رکھا تو ہاف انچ موجود ہے ہم نے احتیاطاً بیمائش کی ہے کہ کبھی کبھار کم یا زیادہ ہو جاتا ہے اب یہ پائنچے کی پٹی ہے جو کہ ایک انچ ایک پوائنٹ کی ہے ایک انچ ایک پوائنٹ کی پٹی ہے آپ کو 1inch ہے کیونج بلا سکتے ہیں آپ اپنی کسٹمرز کے شلوار بھی ؟ میری کسٹمر mammaی July فرمائی ایک ڈ우�ма کپڑا distraction پٹیاں لیں گے ہمارا ایک انچ کا پانچہ تھا تو میں تقریبا ایک انچ ایک پوائنٹ کا پانچہ تھا تو تقریبا دو انچ دو پوائنٹ کا لے رہی ہوں یعنی کہ ایکسٹرا لے رہی ہوں اب اس کے ساتھ میں نے رکھا نیچے پٹی کو اور ایسے سلائی لگا دی آپ نے اس بات کے خیال کرنے ہے کہ پانچہ اُلٹی سائیڈ پر ہی چپکائیں کبھی کبھی مسٹیک ہو جاتی ہے سیدھی سائیڈ پر چپکا لیتے ہیں اور بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے تو پانچہ بنا اُلٹا لیا آپ یہ سارا اُدھرنا بڑھتا ہے ڈبل محنت ہوتی ہے اس لئے ہرچ اس کو خیال کر کے چپی بکرم کے ساتھ سا سلائی لگا لینا ہے یہ دیکھیں چپی بکرم کے ساتھ سا سلائی لگا لی اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو ایکسٹرا کپڑا ہے اس کو ہم فولڈ کریں گے یعنی کہ بیک سائیڈ پر کر دیں گے بیک سائیڈ پر کر دیں گے اور کنارے کی سلائی لگاتے جائیں گے اچھے سے کنارے کی سلائی لگانی ہے نہ تو اتنی کنارے کی کہ وہ نیچے اتر ج اتنی دور کہ وہ ایسے لگے کہ وہ کنارے کی ہے ہی نہیں تو اس لئے بہت سفائی کے ساتھ کنارے کی سلائی لگانی ہے کنارے کی سلائی لگ گئی اب ہم نے اس کو ایکسٹرا کپڑے کو اندر فولڈ کرنا ہے جتنا چپی بکرم ہے وہاں تک چاہیں تو پریس کر لیں چاہیں تو سوئی تھاگے کی مدد سے اس کو اس کی جگہ پر فٹ کر لیں مدلکہ کبھی کبھی بات گیس وغیرہ نہیں ہوتا اگر آپ گیس والی اس طرح یوز کرتی ہیں بجلی نہیں ہوتی تو اس لئے میں نے بھی کچھ رنگین چاک نہیں تھا وائٹ ہی تھا مجھے تو یہ بلکل صاف نظر آ رہی تھی لائن لیکن شاید آپ کو نہ نظر آئے تو آپ اسی بھی رنگین چاک کی مدد سے اس لائن لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے لائن کے ساتھ سا سلائی لگانی ہے لائن کے اوپر نہیں لائن کے ساتھ ساتھ تاکہ ہمارا پائنچہ اچھے سل جائے لائن کے ساتھ ساتھ میں نے سلائی لگا دی اور یہ دیکھئے ہمارا پائنچہ تیار ہو گیا ہے کوئی بل نہیں آیا میں بیک سائیڈ دکھاتی ہوں بیک ایک سائیڈ پر بھی کوئی بل نہیں آیا بہت آسانی کے ساتھ ہمارا پائنچہ بن گیا ہے بہت نیٹ بنا ہے ایک پائنچہ بنانے کا طریقہ تو میں نے بتا دیا یہ سب کو ہی آتا ہے ہر بندہ یہی والا پائنچہ بناتا ہے ایسے ہی بناتا ہے اب اسی پائنچے کو دوسرے طریقے سے کیسے بنائیں گے ہم نے اپنی شروع لی اور جو ایکسٹرا کپڑا تھا ہاف انچ اس کو فولڈ کیا اور جو پٹی تھی اس کے اوپر رکھ کر ہم نے سلائی لگانا شروع کرنا ہے ہاف انچ اوپ سلائی لگانا سٹارٹ کرنا ہے اگر آپ کو ساتھ ساتھ یہ پانچہ فولڈ کرتے ہو مشکل ہو رہی ہے تو پہلے کچھا کر لیں تاکہ آسانی کے ساتھ آپ پٹی کے اوپر رکھ کر سلائی لگاتے جائیں ہاف انچ اوپر رکھ کے آپ نے سلائی لگاتے جانا کنارے کی سلائی کو اس سے یہ ہے کہ آپ کے ٹائم کے تھوڑی بچت ہو جاتی ہے آپ کو ڈبل ڈبل سلائی نہیں لگانی پڑتی کہ پہلے پٹی سے پھر کنارے کی یہ پٹی بھی اٹیچ ہو گئی ہے اور کنارے کی سلائی بھی لگی ہے دیکھئے ہاف انچ میں نے اوپر رکھا تھا اب سیمٹم سے ہم نے اس کو پلٹانا ہے اور بلکل وہی پروسیس ہے کہ اس کو جو ایکسٹرا کپڑا ہے اس کو ہم نے فولڈ کر کے کچھا کر لینا ہے یا پریس کر لینا ہے اور اس کے بعد اس کا سیمٹم سے وہی پروسیس ہے کہ ہم نے جو نشان لگایا تھا اس کے ساتھ ساتھ رکھے ایک پیر کی سلائی لگا لینا ہے یہ اوپر نیچے کنارے کی میں نے سلائی لگائی ہیں آپ چاہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ایک ایک پیر کی اور بھی لگا سکتے ہیں یا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک ایک پیر کی پانچ چھے سلائیاں لگا سکتے ہیں مطلب کہ آپ کی مرتی آپ جیسے بھی اپنا پانچہ بنانا چاہیں اب باری آتی ہے شروائی کی میانی کی جو ہم نے سلائی لگانی ہے اس کی بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں ان کے شروائی کا پانچہ اتنا بوری سی شیپ دیتا ہے نا ترچھی شیپ نہیں دیتا اچھی شیپ نہیں دیتا تو یہاں پہ غور سے دیکھئے گا ہمارا پانچہ سات انچ تیار ہے تو ہم سات انچ دو پوائنٹ پر نشان لگائیں گے سیدھا ہو کر یہ سات انچ بن جائے گا سات انچ دو پوائنٹ پر نشان لگایا اور جہاں تک ہماری یہ سلائی تھی نا یہاں تک ہم نے اس کو ترچھا رکھ کر اپنا نشان لگانا ہے جہاں تک ہماری سلائی تھی پہلی سلائی جو آ رہی ہے ہماری وہاں تک ہم نے اس کو ایسے نشان لگانا ہے بہت زیادہ سلائی میں نہیں دینا ہوتا ہے ایک ڈیڈ انچ کچھ لوگ دے دیتے ہیں تو وہ اچھی نہیں لگتی شروعار میں کرس لگانے پڑتے ہیں یہاں جب ہم ہاتھ کی مدد سے ہم نے گلائی دی ہلکی سی اور یہ دیکھئے ایسے سیدھا نشان لگا دیتے ہیں کچھ لوگ لیکن ہم نے بلکل ترچھا لگانا ہے ٹھیک ہے یہ بات سمجھ آگئی جہاں پہ ہمارا نشان پائنچہ تیار تھا وہاں سے ہم نے ترچھا نشان لگانے ہیں اب ہم دوسرے پائنچے کا نشان لگانے والے ہیں اور اس کے بعد یہ دیکھئے بلکل ترچھ ہی سلائی لگانی ہے اچھے سے پکا کرنا ہے سٹارٹ کرنا ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں پکا کر رہی ہوں سیم ٹو سے ہم آپ نے بھی اچھی پکا کرنا ہے اس کے بعد اچھے سے آپ نے سلائی لگا لینا ہے ایک دفعہ سلائی لگانے کے بعد آپ نے ڈبل بھی کرنا ہے سلائی کو تاکہ ایک تو جو ہلکا پھول کا ہاتھ ہل گیا اور ٹیڑا میڑا ہو گیا وہ بھی ٹھیک ہو جائے اور اگر سلائی اچھی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے میں نے دونوں سائیڈز پہ پائنچے اپنے سٹیچ کر لیے تھے ایک ہی باری میں پوری سلائی نہیں لگاتے ہوتے ایک دائیں طرف سے سٹارٹ ہوتا ہے ایک بائیں طرف سے سٹارٹ ہوتا ہے ایسے ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں شلوار کا جو زیادہ والا حصہ ہے وہ باہر کی جانب تھا اور کم سلائیڈ کھینچ کر دیکھیں گے کہ ٹوٹ تو نہیں رہی ورنہ آپ نے دیکھا یہ ہوگا بہت سارے لوگوں کی شلواروں کے سلائیڈ ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے تو اس لئے وہ کھینچ کر چیک نہیں کرتے اب آپ یہ دیکھیں پانچے کی شیپ کتنی اچھی ہے یہ بلکل ترچھی یعنی کہ ہر چیز میں نے آپ کو سٹیپ پہ سٹیپ اس میں سکھا دی ہے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت ہیلپ فل لگی ہوگی اور آپ کے بہت کام آئے گی اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرتی جائے بیل آئیکن پریس کرنا تو بلکل مد بھولیے گا بیل آئیکن پریس کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی